السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید الفطر کی پرکلوس مبارک بات عالم اسلام کے تمام برادران کو ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور خاص کر ہندوستان کرنا ٹرنک زلے گزبرگا کے ہمارے تمام برادران اسلام کو دل کی امیر ڈہرام سے عید الفطر کی پرکلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ اس ماہ رمضان میں جو تلاوتیں تراوی نمازیں نفر نمازیں تحجد ذکر و عسکار اور خاص کر روزوں کا احتمام کیا ہے ان کے ذکر و عسکار کو عبادتوں کو قبول و معبول فرمائے اور رمضان مخدس کی تمام نعمتیں برکتیں سعادتیں رحمتیں انہیں نصیب دو اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم ایک طرف عید الفطر کی عید منا رہے ہیں دوسری طرف عالم اسلام میں اسلام مخالف طاقتیں پورے متحد ہو کر اسلام کے خلاف نت نئے ہتکنڈے اپناتے ہوئے ساجشیں کر رہے ہیں جس کا چھوٹا سا نظرہ ایک ساجش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں غزاؤ اور رافہ میں فلسطین میں اور ویسٹ بینگ میں کتنا خطل عام وہ مچا رہے ہیں ہزاروں بچوں کو شہید کر رہے ہیں خواتین کو مرد حضرات کو وہ اندہ دن مم باڑ کر کر شہید کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا لمحے فکر ہے اور خاص کر میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ جو تمام جو اطراف واقناف کے جو مسلم ممالک ہیں چاہے وہ لبنان ہو سیریا ہو اردن ہو مصر ہو سعودی عرب ہو عراق ہو اور یوئی ہو یہ لوگوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ٹٹ کر گھڑے ہو کر دیں ان کا غورت اور جواب دیں اور میں عالم اسلام کے تمام مسلم ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحدہ طور پر ایک ہو کر کے یہود اور نصارہ کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں اور فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے حصد دلائیں اور مسجد اقصا کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے یعنی فتح کرنے کی انتھک کوشش کریں میں سلام کرتا ہوں ایران کو لبنان کو سیریا کو یمن کو جنہوں نے اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ایک جہتی دکھاتے ہوئے ان کے ظلم کے ساتھ جو اردرائیل جو ظلم و بربیت وہاں پر کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اس کا مطور جواب دے رہے ہیں یہی طرز پر تمام مسلم ممالک کو کھڑے ہونے کی آج ضرورت ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بہت آنے والے جو تین چار سال ہیں خاص کر امت مسلمان کے لئے بہت بڑے چالنجز ہمارے سامنے ہیں تو اس لئے ہم سب کو ابھی سے ہی مل بیٹھ کر متحد ہو کر کے سب مل کر کے ایک نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ہندوستان میں جنرل پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک اچھی حکومت جو ہندوستان کے بہتر حق میں بہتر ہو اور امت مسلمان کے حق میں بہتر ہو وہ حکومت یہاں پر بن کر آئے